بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین بار کر رہی ہیں کب ملے گا پاکستان بارہا کہہ رہا ہے کہہ چکا ہے کہ ہمیں آپ ایکسس تھے ہمیں ان آفسز تک ایکسس تھے ہمیں ویٹنسز تک ایکسس تھے تاکہ ہم یہ جان سکیں یہ ثانیہ ہوا کیسے اور کیوں کر ہوا تو پھر سولہ سال گزرنے کے باوجود بھی آج جو ہے وہ منتظر ہیں وہ تمام فیملیز لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس کیس کو بڑا واضح کرتی ہیں کہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا وہ فالس فلیگ آپریشن جو ماضی میں ہند دستان کی بڑی پریکٹس ہے اس طرح کے فالس فلیگ آپریشن کرنے کی کچھ تو انسپریشن ان کی بالی ووڈ موویز سے ہے اور کچھ وہ خود سے چیزیں بناتے رہتے ہیں اگر میں سٹارٹ کر لوں جناب تو ائر پلین ہائی جیکنگ نائنٹین سیون انڈین ائر فورس ایٹ فورٹین کابل ہائی جیکنگ چٹی سنگ پورا دو ہزار اس کے بعد پھر پارلیمنٹ اٹیک دو ہزار ایک پھر اس کے بعد کار بومنگ جو آئیو جے کے لیجسلیٹیو اسمبلی ہے دو ہزار ایک مکہ ماسک بومنگ جناب مالے گاؤ بومنگ ہوئی دو ہزار چھے میں پھر اس کے بعد سر لنکا کرکٹیم کے اوپر پاکستان کے اوپر جو حملہ ہوا دو ہزار نو کے اندر اور اس کے بعد جناب پتان کورٹ ائر بیس دو ہزار سکسٹین میں جو ہوا اڑی میں جو ہوا دو ہزار سولہ میں دو ہزار انیس میں بھی انہوں نے کوشش کرنے کی تو سمجھوتا ہے ایکسپریس بی اس اس لیے کی یہ کڑی ہے اس کے ساتھ آر ایس اس کا تعلق بھی ہے اس کے ساتھ باقی تنظیموں کا تعلق بھی ہے بی جے پی ڈائریکٹلی اس کے ساتھ انوالوڈ ہے اور وہ کچھ اناثر جو اس کے ساتھ تھے وہ آج ہم ڈیٹیل سے ان کے اوپر بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گی کہ کتنا اوپن اٹ شٹ کیس ہے اور آج تک کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ کیفر کردار تک نہیں پہنچائے جا سکے دوسرا جو ٹاپک ہوگا ہمارا وہ ہم بات کریں گے کشمیر کے اندر ڈائسنٹ کے حوالے سے مقبوضہ کشمیر میں کوئی آواز ایسی نہیں ہے جو کہ اپنی سوچ کے مطابق بات کر سکے یہ ثابت ہوا ہے ایک لیٹسٹ ابھی کچھ دن پہلے وائر کی کورسپانڈنٹ ہیں آرفہ خانم شیروانی انہوں نے جب مقبوضہ کشمیر کا وزٹ کیا انہیں نہ کشمیری پنڈل سے بات کرنی دی گئی ان کے اوپر مسلح افواد جو ہے انہوں نے اپنی آنکھیں لگائی ہوئی تھی ایک ایک لفظ ان کا کلکولیٹ کیا جا رہا تھا اور وہ الفاظ ان سے نکل نکلوائے بھی گئے نمبر دو اگر ہم بات کر لیں تو صحافی برادری کے حوالے ایسے کہ صحافیوں سے انہوں نے بیشتر کوشش کی کہ کس طریقے سے ان کی بات ہو سکے انہوں نے کہا جی ہمیں اپنی نوکلیوں کا مسئلہ ہے اگر نوکلیاں نہ ہوئی تو پھر یو اے پی اے لگا دیں گے پی اے سے لگا دیں گے تیسرا انہوں نے کشمیری عام کشمیریوں سے بات کرنے کی کوشش کی ان سے بھی جو بات چیت کی گئی ہے اس کا کچھ جو وہ نکال پائی ہیں وہ ہم آپ کو دکھائیں گے جناب آج بڑے زبردست پینل نے ہمیں جوائن کیا ہے آئی مس سے میں تعرف کروا دے تم سب سے پہلے جناب سٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں آج شیراس خان صاحب سینئر صحافی ہیں بہت بہت شکریہ جناب آل دے وے فرام یوکے سے آئیں جناب اور اپنا پروگرام بھی رن کرتے ہیں سید یوسف نسیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے آپ سینئر حریت رہنمائے کسی تعرف کے موتاج نہیں ہیں اور لاس پٹ ناٹ تلیسٹ ڈاکٹر شازیہ انورچیما صاحب نے ہمیں سکائپ کے ذریعے جوائن کیا ہے بڑی لرننڈ آپ اپن اور ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے خاص طور پر فالس فلیر اپریشن کے حوالے سے بڑی گہری نظر ہے اس سے پہلے میں آج کے موضوع کا سٹارٹ کروں سب سے پہلے آپ کو ریپورٹ دکھا دیتے ہیں کہ سمجھوتا ایکسپریس اصل میں سانحہ ہوا کیا اور اس میں کون کون سے کیریکٹرز ملفز تھے بھارت میں سانحہ سمجھوتا ایکسپریس کو سولہ سال بیٹھ چکے ہیں مگر اس کے تمام ملزمان آج بھی آزاد ہوں گئے ہیں اس سانحے میں ستر سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے لا تعداد زخمی ہوئے تھے مگر بھارت میں فستائی ہندوثوہ سرکار کے برسرے اقتدار آنے کے بعد نہ سے تمام مجرموں کو رہا کر دیا گیا بلکہ آلہ عہدوں سے بھی نوازا گیا یاد رہے کہ یہ ریل گاڑی دلی سے لاہور آ رہی تھی اور مسافروں کی بھاری تعداد پاکستانی تھی سمجھوتا ایکسپریس دشگردی کا منصوبہ رسیس چیک مہن بھاگوت کی ذہن کی پیداوار تھا اس کا اطراف سمجھوتا ایکسپریس سانحے کے مرکزی ملزم سوامی عسیمہ نن نے 18 دسمبر 2010 کو ڈلی کی تیس ہزاری عدالت میں کیا اس نے افتایا کہ دشگردی کے لیے پچاس ہزار پے کی ابتدائی رقم بھی مہن بھاگوت نے خود پر آنے کی 10 اگست 2015 کو موڈی سرکار کی ایمان پر سمجھوتا دشگردی میں سوامی عسیمہ نن کی زمانت چندیگڑھ ہائی کورٹ نے منظور کر لی سمجھوتا ایکسپریس اور مالی گاؤں بم دھماکوں کی مرکزی ملزم سادوی پر گیا تھا کر بھوپال سے بی جے پی کے ٹکٹ پر رکنے لوگ سبھا اور بھارت کی پارلیمانی کمیٹی برائے دفاع کی رکن ہے دوسرے ملزم کنل شریکان پروہت نے بی جے پی کے پہلی بار برسرے اقتدار آنے کے محض 35 دن بعد 2 جلائی 2014 کو موڈی کو خط لکھ کر رہائی کی درخواست کی موڈی نے خط کا جواب تو نہیں دیا البتہ اپنے تحقیقی ادارے اہن آئی اے کو حکم دیا کہ پروہت اور اس کے ساتھیوں کے خلاف موثر پیروی نہ کی جائے یوں 21 ماہ 2019 کو موڈی سرکار کی وفادار بھارتی سپریم کورٹ نے سوامی اسیمانان میجر اپادیا لوکیش شرماش صندیب گاؤنڈی کمل چوہان سمی تمام ملزمان کو رہا کر دیا اب سو فیصد ہی ہم مانتے ہیں کہ یہ جو سوامی اسیمانان اور ان کے ساتھی گھن تھے جو کی رسے سے جڑے ہوئے تھے انہی لوگوں نے سمجھوتا ایکسپریس میں بمبس پورٹ کیا جو ہندو مذہب سے جڑے ہوئے دہشتگار ہیں ان کا ہاتھ تھا مکہ مسجد میں ان کا ہاتھ تھا اجمیر شریف میں اور ان کا ہاتھ مالے گاؤں میں بھی امید ہے کہ عالمی برادری اور انسانی حقوق کے نام میں ہاتھ علم بردار اتثانی کی سولمی برسی کے موقع پر موہن بھاگوت سمی تمام مجرموں کو کیفرے کردار تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں گے سید یوسف نصیم صاحب آپ کو اس میں شامل کرتا ہوں یہ فرمائی گا اگر یہ حملہ پاکستان کے کسی بھی نان سٹیٹ ایکٹر نے کیا ہوتا تو پھر پچاس پاکستانی اس میں شہید کیوں ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا شکریہ یاد صاحب سب سے پہلے اگر ہم اس انسیڈنٹ سے پہلے تھوڑا سا اگر مائنڈ سیٹ دیکھیں تو جس شخص نے مہنداز کرم جاند گانڈی کو مارا تھا یہ ایک مائنڈ سیٹ روزے اول سے موجود تھا انڈیا کے اندر اور پھر آپ نے اپنے انڈرو میں جن ایونٹس کا ذکر کیا ان میں اگر آپ ایک اور شامل کر لیں شوپیان کے اندر جو بی ایس ایف کے ساٹھات میمارے انہوں نے الیکشن جیتنے کے لیے اور پاکستان کے خاتے میں ڈالنے کے لیے تو یہ روزے اول سے ایک سیریز چلی آ رہی ہے جب بھی ہندوستان پاکستان کے درمیان اچھے تعلقات انہوں نے کاغاز ہوا تو وہاں کے اس مائنڈ سیٹ نے اس قسم کے ایونٹس پیدا کیے جس سے جتنا پہلے دور تھے اس سے زیادہ دور کیا جاتا رہا آج اگر اس سمجھے ہوتا ہے ایکسپریس کی آپ بات کریں اس میں جو ستر لوگ مارے گئے ان میں چھالیس پاکستانی تھے اور کچھ اب آپ دیکھیں جو ہماری انفارمیشن ہے ابھی جو عدالت نے وہاں سب کو بری کر دیا ہے جو دوزار انیس میں دیجن ہے وہاں جو سپیشل کوٹ رکھا گیا تھا اس کی انویسٹیگیشن کے لیے اور وہاں انکواری میں کسی ویٹنیس کو کسی پاکستانی کو حتیٰ کہ جو ہمارے پاکستان کے سفیر موجود ہیں دلی کے اندر جن کا رول بنتا تھا کہ وہ اس سارے چیز کو منیٹر کریں ان کو یا ان کے کسی رپیزنٹیٹیو کو بھی الاؤنے کیا گیا کہ وہ اس تقیقات کا حصہ بنے تو ایک تو یہ آپ اگر دیکھیں جو آپ نے چھٹی سنگ برا کا ذکر کیا پریزیڈنٹ آف یونائیٹی سٹیٹ آف امریکہ نے وزٹ کرنا تھا دہلی اور دہلی میں آکے وہ ہندوستان اور پاکستان کو مجبور کرتا کہ آپ مسئلہ کشمیر کے حال کے لیے راستے تلاش کریں غالباً سٹینڈ آف بھی تھا اس وقت اس وقت انہوں نے یہ ایونٹ کر کے اس کا موڈ خراب کر کے اس کو یہ بتایا کہ یہ پاکستان نے کروایا اور یہ ثابت ہونے میں دو سال لگ گئے جب الحمدللہ کہ جب یہ ثابت ہوا کہ یہ بارٹر سکیورٹی فورس نے خود کیا تھا اور یہ اس کی تقیقات جو تھی یہ پنجاب کی ایک سکھ آرڈنزیشن ہیومن رائٹس تھی جنہوں نے جا کے یہ پوری دنیا کو بتایا کہ اس میں مجاہدین کا کوئی رول نہیں تھا یہ بلکل امریکہ کے پریزیڈنٹ کا وہ جو آئے تھے اس ریجن میں امن لے کے امن کا پیغام لے کے بل کلینٹن اس کو سابوٹاج کرنے آج جو یہ یہ ہوا اس دوران کافی حالات بن گئے تھے سی بی ایمز کے بیٹوین انڈیا اور پاکستان اور آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کا وزیر خارجہ ان کو جانا تھا دو دن بعد دیلی میں مذاکرات کے لیے ان کی میٹنگ تھی حریت قیادت کے ساتھ بھی ان کی میٹنگ تھی پاکستانیوں کے ساتھ بھی تاکہ سی بی ایمز کے ذریعے مسئلہ کشمیر اور دیگر جتے بھی مسائل تھے ہندوستان پاکستان میں اس کو آہستہ آہستہ آگے بڑھائے جائے یہ ہندوستان کی خواہش نہیں تھی لیکن ہندوستان کے اندر ایک طبقہ موجود تھا جس کی یہ خواہش تھی کہ یہ دونوں ملک امن سے رہے ایک دوسرے سے اتجاد کریں ایک دوسرے ایک ساتھ اچھے مسائل رہے اس قسم کے لوگ انڈیا کے اندر بھی موجود تھے اور اس قسم کی کوشش انٹرنیشنل لیول پر بھی ہو رہی تھی پاکستان کے فرنس اس میں انوالوں تھے کہ ان کو قریب لائے اور یہ مسئلہ کشمیر بھی حل کریں اور ان کی دوشنی حتم کریں لیکن بدقسمتی سے شاید غالباً شنکر راوت اس قرنل کا نام تھا جو انڈیاں وہ اس کا ڈیریکٹر تھا ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آگیا بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے شیراہ صاحب میں آپ کو اس میں انوال کروں گا یہ فرمایے گا کچھ کریکٹرز ہیں جس کی اوپر بات ہو رہی ہے قرنل پروہت کی کیا انوالمنٹیز کے اندر سوامی عسیم آنند کی کیا انوالمنٹی سادوی تھاکر کی کیا انوالمنٹی اور پھر بومبے اٹیک کے اندر کرکرے کو کیوں قتل کیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ یاسر صاحب پہلی بات یہ ہے کہ یہ سٹیٹ سپانسر ٹیررزم تھا اور یہ چین شاہ صاحب نے مینشن اور یہ سیریز اف تنگز تھی اور یہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو ریلیشنشپ انٹرنیشنل پریشر کی بنیاد پر بن رہے تھے سی بی ایم جس طرح جاری ہوئے تھے اس کو ڈسٹریکٹ کرنا تھا ایک تو یہ بات دوسری بات کی جو آپ نے کرنر رہوت کی بات کی ہے یہ ایمائی کا تھا اس نے اسلاح دیا تھا انڈیان ایمائی کا ملٹری انٹیلیجنس کا آدمی اس نے اسلاح سپلائی کیا تھا اور وہ اتفاق کی بات ہے کہ وہ بھی بری ہو گیا ہے اس کے علاوہ جو باقی جتنے بھی کریکٹر اپنے ریپورٹ میں بھی دکھا ہے وہ سارے بری ہو گئے اور جو ہمت کراکری جو اس کی انویسٹیگیشن کر رہا تھا وہ ٹوئنٹی سکس ایلیول میں اس کو قتل کر دیا ممبئی ایٹیک میں سر سے پہلا آدمی وہی تھا جو مارا گیا اس میں جان بجھ کر تاکہ اس انکواری کو سوجودہ ایکسپریس کی جو انکواری تھی اس کو ڈی ریل کیا جائے اس کو ختم کر دیا جائے پھر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو انتیاب پسند دوہزار ٹھارہ فروری دوہزار ساتھ کو یہ سوجودہ ایکسپریس کا واقعہ ہوا اس وقت یہ کہا گیا تھا پہلے یہ ہندو انتیاب پسند کی جتنی بھی تنظیم ہے انہوں نے الزام لگایا تھا پاکستان بیس یا مسلمان ٹیررزم مذہبی جماعتوں کے اوپر نان سٹیک ایکٹرز کے اوپر لیکن بعد میں اس کو خود تسلیم کر لیا تھا اس کے باوجود کوٹس نے اس کو تسلیم کیا مودی کے عکومت آنے کے بعد دوہزار چودہ میں یہ سارے لوگ بھری ہو گئے بھری ہو گئے ٹھیک ہے میں ڈاکٹر شاہدی صاحبہ آپ کو اس میں انوالف کروں گا سمجھوتا ایکسپریس اٹیک ہوا سانیہ ہوا پاکستانی شہید ہوئے اس کو کس حد تک کیش کروایا گیا بی جے پی آر ایس ایس نے اور کتنی انوالمنٹ بنتی ہے اس کے اندر اور جو نون سٹیٹ ایکٹرز ہیں انڈیا کے اندر جب بھی پاکستان انڈیا آپس میں مل بیٹھ کر کوئی بات کرنی کی کوشش کرتے ہیں تو جو ان کا نون سٹیٹ ایکٹر ہے وہ کس قدر تگڑا ہے کہ وہ بات کرنے نہیں دیتا اور اس طرح کے واقعات کر لیتا ہے یہ ان کا جو نون سٹیٹ ایکٹر ہے جس کو ہم ساری دنیا کی زبان میں وہ نون سٹیٹ ایکٹر ہوتے ہیں بیسیکلی انڈیا میں وہ تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہے وہ سٹیٹ ایکٹر ہی ہیں اور وہی سٹیٹ رن کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں باقی پارٹیسمنٹس نے بہت ڈیٹیل میں بتا دیا کہ انسیڈنٹ تھا کیا ہوا کیسے کون انوال تھا کیا ہونا چاہیے تھا کیا نہیں ہوا میرے لیے اس میں جو سب سے اپورٹنٹ چیز جو مجھے بہت اپنے پرسپیکٹیو میں انٹریسٹنگ لگتی ہے وہ ایک انکومپیٹنٹ انٹیلیجنس ایجنسی ہے اور اس کے پاس ایک سیریز ہے دنیا کی ساری انٹریجنس ایجنسیز جو ہیں وہ کوورٹ آپریشن کرتی ہیں روتلیسلی بروٹل بھی ہوتے ہوں گے آپ کے اسٹیٹ کے جو مشنز ہوتے ہیں آپ انہیں جیسے بھی ایکزیکیوٹ کرتے ہیں یا آپ کا اپنا پرسنل پرابلم ہے ہم اس کو انسیسٹیو ہو کے اس پر بات نہیں کرتے مگر یہ میرے لیے بہت ہی حیرت کی بات ہے کہ آپ کی انٹریجنس ایجنسی کوئی ایک پلان جو ہے اس کو ایکزیکیوٹ نہیں کر پائی ہے کہ وہ بعد میں بیک فائر نہ کریں پلواما اٹیک سے لے کر اور ان تمام لمبی ایک سیریز آف اٹیکس اور ڈراماز ہیں جس میں آپ اپنے ہی لوگوں کو مارتے ہیں اپنا ہی نقصان کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد پاکستان اس میں کوئی خاص والنٹیئر یا ویجلانتی پارٹیسپیٹ نہیں کرتا کہ جی میں کلپریٹ نہیں ہوں آپ سال دو سال پاکستان کو الزام بھی دیتے رہتے ہیں اور پھر ایک شدت کے ساتھ وہ بیک فائر کرتا ہے اور پورا پلین آپ کے موہ کے اوپر پڑتا ہے کہ آپ نے خود کروایا تھا آپ کی طرف سے فنڈڈ تھا آپ کے لوگ انوالو تھے اور اس کے بعد آپ اتنی ان کامپیٹنس سے اس میس کو صاف کرنے میں لگ جاتے ہیں جس میں پھر وہ ایک لمبی فہرست ہے لوگوں کو بری کرنا ان کے کیس ختم کرنا کیونکہ آپ خود سٹیٹ اس میں خود انوالو ہوتی ہیں جب سٹیٹ انوالو ہوتی ہے تو کیا جیوری کیا ویٹنیس اور کیا جج ہم کس سے اس کی امید کر سکتے ہیں یہ فرمائی گا کہ جو میرا سوال کا پہلا ایسا تھا کہ اس ثانی کے بعد پولٹیکلی سب سے زیادہ کس جماعت نے کس گروپ نے فائدہ اٹھایا اس کا فائدہ موڈی نے اٹھانے کی کوشش ضرور کی لیکن میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ اٹھا نہیں سکی ہے یہ محسوس سے سنبھالا نہیں جا رہا ہے اس کا فائدہ حکومت نے اٹھانے کی کوشش ضرور کی اور یہ کہنے کی کوشش ضرور کی کہ یہ مسلمانوں نے کروایا ہے یا اس میں ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے ہیں یا یہ ٹیررنسٹ ہیں یا ہم یہاں پہ امن اور شانتی کی بانسری بجا رہے ہیں لیکن ایسا ہوا نہیں ایسا ہو نہیں پایا تو میرا نہیں خیال کہ ان کا فائدہ کوئی اٹھا پایا ہے مجھے پروگرام کے دوسرے موضوع کی جانب بڑھنا ہے جناب اور ہم بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کی حوالے سے اس سسلے میں ہمارے پاس سینئر صحافی بھی یہاں شیراس صاحب بھی موجود ہیں ان کی موجودگی کا بھی ہم فائدہ اٹھائیں گے لیکن پہلے ایک رپورٹ آپ کو دکھا دیتے ہیں ظلم رہے اور امن بھی ہو کیا ممکن ہے تم ہی کہو موڈی کی فستائی ہندوتوہ سرکار میں ازادی اظہار رائے نام کی بھی نہیں کابض بھارتی فوج کے غیر انسانی مظالم کے باعث خیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر میں بترین خوف کا ماحول ہے خورم پرویز جیسے درجن و صحافی روز بھارتی جبر کی خلاف آواز اٹھانے پر موڈی سرکار کی انتقامی کاروائیوں کا نشانہ بنتے ہیں حالات اس قدر بتر ہو چکے ہیں کہ خود بھارتی ذرائع بلاغ بھی ظلم کی خلاف آواز بلند کر رہے ہیں بھارت میں رائے آمہ پر نظر رکھنے والی موٹبر ویب سائٹ دیوائر نے اپنی رپورٹ بانوان پانچ اگس دوزار انیس کے بعد کشمیر کی انکہی کہانی میں موڈی سرکار کے جھوٹے داموں کی ہنڈیا بیچ چراہے پھوڑ دی ہے دیوائر کی رپورٹر عرفہ خانم شیروانی نے مقبوضہ وادی کا دورہ کر کے زمینی حالات کا جائزہ لیا اور اس نتیجے پر پہنچیں کہ مقبوضہ وادی میں انسانی حقوقی پامالیاں روچ پر ہیں پستائی ہندوطوہ سرکار کے مظالم کے خلاف کشمیری بات بھی کرنے سے ہچکچاتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ایسا کرنے کی صورت میں انہیں قابض بھارتی فوج کے عطاب کا سامنا کرنا پڑے گا مقبوضہ وادی میں خاموشی اور خوف واضح نظر آتا ہے مہنگائی بدمنی اور بیروزگاری نے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے ایک کشمیری نے رپورٹر سے بات کرتے کہا کہ اس کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں کیونکہ زندگی اس کے لیے معنی کھو چکی ہے حالات کیا کہ سکتے ہیں ٹھیک ہے کچھ کہنے سکتے ہیں آپ کی چہرے سے تو ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں نہیں حالات تو ٹھیک ہے چل رہے ہیں بس زندگی چل رہے ہیں کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ